لوگ یہاں پہ اپنی اپنی حکومت توڑ دیں گے سندھ کی جو میرا سوال ہے کہ آپ اپنی حکومت سندھ کی توڑ دیں گے اور سینٹ میں سے بھی آپ نکل جائیں گے اور جناب آپ پی ٹی ایم کے ساتھ چل پڑیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کی حکومت گر جائے تو آپ آکے یہ ساری چیزیں چینج کر لیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی چیزیں آپ لوگوں نے تو دو تین دفعہ حکومت کر چکے ہیں نہیں نہیں رانہ صاحب یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت گر جائے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس نے پتنے دھائی سال میں کیا کیا ہے آپ اس رویے کو تو دیکھیں کیا پارلیمنٹ اس جیز کا نام ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے دو ہنٹے مراد سعید اٹھ کر کھڑے ہو کر گالیاں بکیں گالیاں دینا شروع کر دیں چھوڑ ڈاکو ڈکے اس قسم کے القاباد سے اپوزیشن کو نوازیں کیا اس کا معنی ہے اپوزیشن اس لیے اس مقصد کیلئے پارلیمنٹ ہوتا ہے کہاں گئی وہ چارٹر آف ایکانومی جس کی بات پہلے ہی پہلے ہی ہفتے میں پارلیمنٹ میں کی گئی تھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر عوامی پیسٹی عوامی گفتگو یہ عوام کے لیے دیلبریشن تو نظر ہی نہیں آ رہی تمام غیر عوامی پیسٹی تمام وہ آرڈیننز جو چھپ چھپا کے رات و رات کیے جا رہے ہیں اچھا تو اس کا بطلب یہ ہے کہ آپ جاتے یہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے عمران خان گھر چلا جائے ایسے ہی ہے نا نہیں دیکھیں دیکھیں رانہ صاحب پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ ایک ہیلتی ماحول نہیں رہا پارلیمنٹ کا ماحول ہیلتی نہیں ہے انوارمنٹ اچھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان گھر چلا جائے یہ بات ہوئی نا نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو ملچپل ریزنز بتا رہی ہوں بنیادی طور پہ اس حکومت کی گوننس گری ہے اس سے کام نہیں ہو رہا ان کی نا اہلی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے عوام کو ایک روپے کا ریلیو دینے کی بجائے انہوں نے عوام پہ جو بوم ڈالا ہے مہنگائی کا جو عوام کے اوپر پریشر مہنگائی کا ڈالا ہے وہ عوام کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے یہ عوام ہی تو ہے نا جو سڑکوں پہ نکل رہی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ عوام ہی تو ہے جو احتجاج کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اتنی عوام میرے لیے نکل جائے تو میں فوراً اس پر دے دوں